میں آپ کی سائنس کی تیچر میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی ڈائری کے بارے میں آپ لوگوں کی ڈائری ہے فرائیڈے آج کا دے ہے فرائیڈے ڈیٹ ہے ٹونٹی ٹو یعنی کہ ٹونٹی سیکنڈ فائف ٹو تھازنڈ ٹونٹی لیسن نمبر ہے آپ کا ٹوائل اور تھرٹین اس کی ٹرانسلیشن کا پیج نمبر ہے سکسٹی فور اینڈ سیونٹی اب فرسٹ او فول آپ لوگ ڈیٹ پوٹ کریں گے میرے ساتھ ساتھ ڈیٹ پوٹ کریں گے ڈیٹ میں نے آپ کو کیا بتائی ہے فرائیڈے فرائیڈے ایف آر آئی ڈی اے وائے فرائیڈے ڈی لگائیں گے اس کے ساتھ ٹونٹی ٹو ہے تو اب اس کے ساتھ کیا لکھیں گے میں کا منتھ ہے تو میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی پورا نیکس ٹائن میں بتائیں مجھے ہوم ورک اس لیسن کی ٹرانسلیشن بھی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے بیٹا یہ سیکنڈ ٹرم ہے سیکنڈ ٹرم کا پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ اچھے سے کیجئے گا بار بار ٹرانسلیشن تاکہ آپ لوگوں کا جب سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو آپ لوگوں کو یہ اس کے بارے میں آتا ہو سب اور پتہ ہو یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن آتی ہو لیسن نمبر ہے آپ لوگوں کا ٹویل اور ٹرٹین پیج نمبر پیج نمبر ہے پیج نمبر ہے دن اسی رائٹنگ میں آپ لوگ ریڈی کریں گے اب فرس پر پول میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن پڑھانے لگی ہوں بیٹا ٹرانسلیشن ہے لیسن نمبر ٹویل کی دیکھئے گا بک کھولیں آپ لوگ بھی اپنی میرے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے آپ لوگ ہنجی کلاوڈز آر میڈ اپ آف ملینز ڈروپ لیٹس آف وارٹر بیٹا یہ پیج نمبر آپ لوگوں کا ہے پیج نمبر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بار بار میں یاد کروا رہی ہوں آپ کو پیج نمبر سکسٹی فور کلاوڈز آر میڈ اپ آف ملینز آف دروپ لیٹس آف وارٹر دروپ لیٹس کا کیا مطلب ہے چھوٹے کترے کلاوڈز بادل ملینز لاکھوں پانی بادل پانی کے لوگ چھوٹے لاکھوں کتروں سے بنتے ہیں دیز دروپ لیٹس آر سو سمال اینڈ لائٹ دیکھ دیکھ ان فلوٹ ان دا ائیر یہ چھوٹے کترے اتنے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا میں تیر سکتے ہیں یہ چھوٹے کترے اتنے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا میں تیر سکتے ہیں یہ ہوا میں تیر سکتے ہیں فلوٹ کا مطلب تیر نہ ہوا میں ان دا ائیر ہوا میں دا پروسیس آف کنڈنسیشن فارمز کلاوڈز یعنی کہ عمل انجماعت سے بادل بنتے ہیں عمل انجماعت سے کنڈنسیشن کا مطلب ہے عمل انجماعت سے بادل بنتے ہیں ہماری ہوا ابھی بخارات پر مشتمل ہے جب گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو یہ پھیلتی ہے اور تھنڈی ہو جاتی ہے اب جب گرم لویں چلتی ہیں تو یہ پھیلتی ہیں اور اوپر جا کر تھنڈی ہو جاتی ہیں پھیلتی ہیں اور ابھی بخارات ہوا میں گاڑے ہو کر یعنی کہ ابھی بخارات جو ہیں وارٹر ویپر جو ہیں کچھ بخارات بھی کہہ سکتے ہیں ان کو کچھ بخارات ہوا میں گاڑے ہو کر چھوٹے کترے بن جاتے ہیں لاکھوں چھوٹے کترے بن جاتے ہیں اب دیکھیں وین میلینز کی بات آ رہی ہے یعنی کہ جب یہ لاکھوں چھوٹے کترے اکٹھے ہوتے ہیں تو بادل بن جاتے ہیں جب چھوٹے لاکھوں چھوٹے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں بادل بن جاتے ہیں اکٹھے ہونا تائنی کا مطلب ہے چھوٹے اب یہ ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے بھی اچھے سے یاد کرنی ہے یہ بھی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے کلاوڈز کے بارے میں ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کو میں اس کی ٹرانسلیشن بتاؤں گی لیسن نمبر تھرٹین کی لیسن نمبر تھرٹین کی ٹرانسلیشن ہے بیٹا پیج نمبر سیونٹی پیج نمبر ہے آپ لوگوں کا یہاں پر رکیں گے پیج نمبر ہے آپ لوگوں کا سیونٹی اب اس کی ٹرانسلیشن بھی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو لکھنا بتاتی ہوں ٹھیک ہے ماؤنٹینز کین بی بیرن اور روکی پہاڑ پہاڑ بنجر اور پتھلیرے ہو سکتے ہیں سم آہائیوی ٹریز گروانز اون دا سائٹ یعنی کہ کچھ کے اطراف پر درخت اگے ہوتے ہیں موسٹ آف دا آردھ فریش وارٹر اورگینیڈز فروم ماؤنٹینز زیادہ تر زمین کا تازہ پانی پہاڑوں سے حاصل کرتے ہیں فریش وارٹر کا مطلب کیا ہے تازہ پانی اورگینیڈز حاصل کرتے ہیں فروم ماؤنٹینز پہاڑوں سے اب اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گے فرسٹ او فول آپ لوگ دیکھئے گا میں سیونٹی پیج نمبر لیسن نمبر تھرٹین کی سیونٹی پیج نمبر کی ٹرانسلیشن کرنے لگے ہوں آپ لوگ پہلے لکھیں گے اس کی انگلیش ماؤنٹینز کن بی ریجن علاقے اب آپ لوگ لکھیں گے ٹرانسلیشن پہاڑ بنجر اب دیکھ لیں ورڈز میں کس طرح سے لکھ رہی ہوں بنجر اور پتریلے لفظوں کو دیکھئے گا ذرا مشکل ورڈ ہے ہو سکتے ہیں کچھ کے اطراف پر درخت اگے کچھ کے اطراف پر درخت اگے ہوتے ہیں زیادہ تر زمین کا تازہ پانی فریش وارٹر کا مطلب کیا تھا یہاں پر تازہ پانی کٹھا آئے گا ورڈ تازہ پانی زیادہ تر زمین کا تازہ پانی پہاڑوں سے حاصل کرتے ہیں نورڈن ایڈیاز میں جو رہتے ہیں وہ پانی پہاڑوں سے حاصل کرتے ہیں کرتے ہیں اب نیکس لائن دیکھیں گے اس کی بیٹا نیکس لائن ہے ویریس پلانٹس ویچ کن سروائیو انہی کولڈ ایریاز گرو دیئر برائٹ ان کلرفور فلاورز می آلسو بی فاؤنڈ انہی سچ ریجن ویریس پلانٹس یعنی کہ کئی ویریس کا مطلب ہوتا ہے کئی مختلف یا کئی کہہ سکتے ہیں مختلف فوجے جو ٹھنڈے علاقوں میں زندہ رہتے ہیں یہاں اکتے ہیں چمکدار اور رنگدار پھول بھی انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں چمکدار اور رنگدار پھول بھی انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں ویجن کا مطلب ہے علاقے سچ فاؤنڈ یہاں پائے جاتے ہیں کلرفور فلاور رنگدار سروائیو کا مطلب ہے زندہ رہنا کولڈ ایریاز تھنڈے علاقوں میں گرو اگنا دیئر یہاں برائٹ چمکدار اب دیکھیں یہاں پر میں نے ٹرانسلیشن کی ہے مختلف فوجے جو تھنڈے علاقوں میں زندہ رہتے ہیں یہاں اگتے ہیں چمکدار اور رنگدار پھول بھی انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اب یہ لائن لکھیں گے آپ لوگ میرے ساتھ مختلف فوجے جو تھنڈے علاقوں میں زندہ رہتے ہیں سروائیو کا مطلب زندہ رہتے زندہ رہنا یہاں اگتے ہیں چمکدار اور رنگدار پھول پھول چمکدار اور رنگدار پھول بھی ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے دیکھیں اسی طرح سے یہ ٹرانسلیشن کرنی ہے اسی رائٹنگ میں ون فنگر گیپ کے ساتھ بہت اچھی رائٹنگ دینی ہے میں نے آپ لوگوں کو دونوں لیسنز کی ٹرانسلیشن کروا دی ہیں اچھے سے یاد کی گا بیٹا all the best